ایک کس سال کا ایک یوک جس کی آنکھوں میں انترکشوی گیان میں کچھ کرنے کے ہزاروں سپنے تھے اسے اچانک ایک دن چکر آتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اور اس کے کئی ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں موٹر نیورانز نام کی ایک ایسی لا علاج بیماری ہے جس میں تمہاری پوری باڈی دو سال کے اندر ہی پوری طرح سے پیرالائز ہو جائے گی اور اس کے بعد تم جی نہیں پاؤ گے لیکن اس بندے نے اپنی بیماری سے ہار ماننے کی بجائے اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی ٹھان لی اس کی پوری باڈی دو سال کے اندر پوری طرح سے پیرالائز ہو گئی ویلچیئر کے سہارے وہ پانچ سال کے بعد کیمبریز یونیورسٹی میں گنیت کا پروفیسر بنا اور ویگیان اور ویگیان کے شیطر میں اپنی کھوچ جاری رکھی جو بندہ ہل تک نہیں سکتا تھا اس نے بلیک ہول اور بگ بینک ٹیوری پر اپ بریف ہسٹری آف ٹائم نام سے کتاب لکھ کر پوری دنیا کو ہلا دیا زندگی چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ لگے لیکن کچھ نہ کچھ ہمیشہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور سفل ہو سکتے ہیں